السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریش چلیں گے میں ہوں ڈکٹر یوسف آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہیں بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ ہے نمونیا میں بہت ہی ازلی اور آسان اردو میں بات کروں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے کیونکہ جو ماں ہیں جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں یو بھائی جو بزرگ سن رہے ہیں ان کو سمجھا جائے آسان الفاظ میں دیکھو نمونیا جو ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے اس کی کیا نشانات ہیں اور اس کی احتیاطی تعدابیر کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی کیا ٹریٹ میں کی جاتی ہے کمپلیٹ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کرنے لی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جی تو ابھی ہم اپنے ٹاپک پہتے ہیں نمونیا کیا ہوتا ہے آسان الفاظ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں دیکھو جب لنگس ہوتے ہیں جو بھپڑے ہوتے ہیں ان کی جو نالیاں ہوتی ہیں جب اس میں بلغم بھس جاتا ہے یا اس نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں یہ سویلنگ سوزش کر جاتی ہیں تو ان کی تکلیف کی وجہ سے ہمیں سانس پورا نہیں آتا جس کی وجہ سے ہماری بریتھنگ یعنی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور ہمیں چھاتی میں درد ہوتا ہے ساتھ خانسی ہوتی ہے بلغمی خانسی ہوتی ہے کسی کو خوش خانسی ہوتی ہے کسی کے ساتھ پیلا بلغم آتا ہے کسی کو گرین یعنی گرین کلر کا بلغم آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بخار بہت تیز ہوتا ہے کبھی 102 پہ چلا جاتا ہے کبھی 101 پہ کبھی 103 پہ بخار ہوتا ہے تیسری اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ ہمارے جسم جو پکھے ہیں ہمارے خاص طور پر یہ ٹاگو کے پکھے ہوگے مسلس ہوگے یہ بہت زیادہ درد کرتے ہیں چوتھی اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگنا بلکل کم ہو جاتی ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے میدے پہ بہت سا کسی نے پکڑا ہوا ہے جکڑا ہوا ہے یہ بھی اس کی خاص نشانی ہے اور ایک نشانی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چسٹ میں پین ہوگا جب بھی ہم سانس لیں گے تو ہمارے چھاتی میں درد ہوتا ہے اس کی یہ بھی خاص ایک نشانی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو تھنڈے پسینے بھی آئیں گے اور آپ کو سردی بھی لگے گی شیورنگ جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو اور علامات یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھو گے کہ آپ کو یعنی بخار جو ہے ہر ٹائم آپ کو سردی دے کے آئے گا اس کے دوسری جو بچوں میں ابھی علامات پائی جائیں تو بچوں میں کیا علامات ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں بچوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں کہ خاص طور پر بچوں کو بخار ہوگا خانسی ہوگی چھاتی جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہوگی اور چھاتی بلکل سخت ہو جاتی ہے اور دوسرا جو ہے خر خر کی آوازی بھی آتی ہیں اور چھاتی میں درد بھی محسوس ہوگا اور بچے جو ہے ساتھ خانسی بھی کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کی چھاتی کو کھول کے دیکھو گے تو اس کی چھاتی کے جہاں سے وہ سانس لیتا ہے تو وہاں سے چھاتی اس کی تھوڑی سی نیچے فیل ہوگی نیچے جاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی دوسرا یہ ہے کہ بچے کو آنکھوں سے جو ہے آپ دیکھو گے کہ آنکھوں سے ہلکا ہلکا سا جو ہے پانی بھی آتا رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ بہت پیچینی فیل کرتا ہوگا اور فیڈ وغیرہ بھی نہیں کرے گا اسی طرح ایک بروکائٹس بولتے ہیں انگریزی میں یعنی وہ بھی سانس کی نالی کی بیماری ہوتی ہے بروکائٹس اس میں بھی بچے خر خر کھتے ہیں چھاتی پہ ریشہ بھی بن جاتا ہے ہر ایک چھاتی کے ریشے کو ہم نمونیا نہیں کہہ سکتے اس لیے آپ لوگ خاص اور بے ایسی ماں میری بہنیں جو یعنی تھوڑی سی میڈیکل کے بارے میں جہاں نالیج رکھتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں سیلف میڈیکیشن کرتی ہیں تو خدارہ سیلف میڈیکیشن کبھی نہ کریں اپنی طرف سے یہ نہ کریں کہ بھئی یہ انٹیپیٹک جو ہے میں نے ان کو دے دیا ہے ابھی یہ انٹیپیٹک دے دوں تو فیلانی بہن نے یا فیلانی خالہ نے یہ انٹیپیٹک دیا تھا تو میں بھی اپنے بچے کو یہ دے دوں تو اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کا بیٹا بھی اسی طرح خر خر کر رہا تھا یا اس کی بچے کا بھی یہ چھاتی میں در تھا تو اس نے بھی یہ پلائے وہ بھی ٹھیک ہو گیا میں بھی اس طرح دے دوں تو اس طرح ہرگز نہ کریں بچوں کے معاملے میں ہمیشہ جو ہے بہت سنسٹیو رہنا چاہیے جب بھی اگر بچوں کو اس طرح ایشو ہو تو فوراں آپ ڈاکٹر سے چیک کروائیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے ڈاکٹر ڈیگنوز کرے گا اس کے بعد مطابق وہ آپ کو میڈکیشن کرے گا آپ کو میڈیسن بتائے گا وہ میڈیسن یوز کریں تو اس کے مطابق یہ ہے آپ اس پر عمل کریں تو اب آتے ہیں صرف میڈکیشن صرف میڈکیشن اس کی کیا ہے گھر میں اگر نمونیا ہو گیا ہے تو آپ یہ نہ کریں اس کے اوپر تین تین چار چار پانچ پانچ چادریں ڈال دینا کمبل ڈال دینا اس طرح کبھی نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ اس کی تکلیف اور بڑھتی ہے الریڈی وہ پیشنگ کو ایک مخار ہے اوپر سے آپ اس کو ڈھاپیں گے سانس لینے میں تو دشواری ہو جائے گی یہ نہیں کہتا کیا بالکل ہی کپڑے ہٹا دو لیکن سمپل کپڑے رکھ رہو تاکہ اس کو سانس لینے میں دشواری نہ ہو لیکن اس کے ڈھاپنے کے ساتھ اس کا نمونیا کے درد ختم نہیں ہو سکتے نمونیا ختم نہیں ہو سکتا یا اگر اس کو سانس کی بیماری ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی تو اس لیے جب بھی اس طرح ایشو ہو تو بچوں کو آپ پانچ پانچ چھے جرسیاں یا اس طرح سویٹر یا کپڑے ڈبل ڈبل نہ پہنایا کرو اگر اس طرح مسئلہ ہوتا بھی ہے تو آپ اس کو سمپل کمپڑے ایک یا دو سوٹ جس طرح نارمل سوٹ ہوتا ہے وہ پہنا سکتے جی تو اب بات کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو ٹریٹمنٹ اس کے لیے انٹی بائیٹیک بھی استعمال ہوتا ہے کچھ انٹی الرجک بھی ساتھ میڈیسن یوز کرواتے ہیں ہم ڈاکٹر حضرات اور کف شربت جو ہے وہ بھی ساتھ یوز کرواتے ہیں تاکہ اس کی بلغم جو ہے وہ اخراج ہو وہ ساتھ جو ہے فیور کے لیے بھی پیرستعمال وغیرہ دے دیتے ہیں وہ اس ٹیم ڈاکٹر اس کو دیکھ کر اس پیشنٹ کو دیکھ کر اس کی کنڈیشن کے مطابق اس کی سائنس سپٹم کو سمجھ کر اسی کے مطابق پھر وہ ہم ڈاکٹر حضرات کو میڈیسن دیتے ہیں اگر اس کو نوبلائز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو نوبلائز کر دیتے ہیں اگر اس کو صرف انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو انجیکشن لگا دیتے ہیں اگر انٹی بائٹک کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کو انٹی بائٹک دیتے ہیں اگر انٹی بائٹک کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ایلرجی کی وجہ سے خر خر کی آواز آ رہی ہے چھاتی جکڑی ہوئی ہے یا کنجیکٹیو ہے یا بروکائٹس ہے یا استھمہ ہے دمے میں بھی اس کنڈیشن میں یہ مسئلے بن جاتے ہیں لیکن اس چیز کو جانجنے کے لیے صرف ڈاکٹری سمجھ سکتا ہے عام مندہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری بات سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے کہ مجھے اجازت جائے جی گا اللہ حافظ